سب لیٹر میں اگزیکٹیو کا نام شامل ہے کہ اثر انداز ہوئے ہیں یہ دو چیزوں کو اپر انظام ہے نا ایک تو خفیہ داروں کے اوپر ہے دوسرا ہے اگزیکٹیو کی اوپر اگزیکٹیو کون ہے شباہ شریف تھا نا اس ٹینک پر رانہ سناولہ تھا عطا تارڑ تھا باقی دیگر لوگ تھے تو اگزیکٹیو کے اوپر تو خود انظام ہے تو کیا اگزیکٹیو بنا سکتے ہیں اس طرح کا پمشی لیکن پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ اگزیکٹیو کی جو بات انہوں نے کی ہے یہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے اس وقت کی جو حکومت تھی وہ انبالت تھی اور یہ ہی تھے اس وقت سوالہ مہینے نے انہوں نے حکومت کی اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ بھی ان کی مرضی کا تھا تو اگزیکٹیو جو ہے وہ الگ ہے اور جبیشلی الگ ہے اب ایک چور کے پاس ہی جس کے اوپر یہ الزام ہے جس کی کی گئی ہے اگر اس چور کے پاس ہی آپ بجوا دیں معاملہ کہ آپ چور جی آپ فیصلہ کریں تو کیا وہ ٹھیک کرے گا عدلیہ کا معاملہ تھا سو ہائیر عدلیہ کے جو جہاں پر چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ تھے یا انہوں نے اس کے اوپر کرنا تھا یا چیف جسس آپ پاکستان نے کرنا تھا لیکن نہیں کیا گیا اسلام نہیں کرنا وہ خود جو ہے اس کے اوپر سارا معاملہ کریں اور یہ ایک اچھی بات ہے اگر از خود نوٹس لیا گیا ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چھین ججز کو بھی بلایا جائے اور وہ جو جن لوگوں نے دھمکیاں دی ہیں ان کو بھی بلایا جائے اب ہماری ڈیمانڈ پہلے بھی یہی تھی کہ یہ از خود اگر نوٹس لیا گیا ہے تو اس کی اوپن سامات ہو اور چھین ججز اور جو اجنسیوں کے وہ سارے اہلکار تھے ان کو بلا کر اور پھر جو فیصلہ ہو اس کی اوپر فیصلہ دے کر ان کے خلاب پھر کاروائی کی جائے یہ نہ ہو کہ عدالت حکم کرے کہ ڈپٹی کمیشنر کو اندر ڈالو یا فلانے کو اندر ڈالو تو پھر وہ ڈپٹی کمیشنر پھر آئی کورٹ میں آ جائے اور پھر سٹے دے دیے جائے اور اس کی گرفتاری نہ ڈالی جائے اور پھر وہ اسی طرح سے معاملہ لٹکتا رہے اور پھر وہ انکواری بھی ختم کر دی جائے